موسیقی عزیز دوستوں سلام علیکم نمستے ساتھ سریع کال جائے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں پاکستان کے پولٹیکل اسپیکٹرم میں اگر دیکھیں تو ویسے تو وہاں پہ پولٹیکل پارٹیز کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے نہ ہونا اس لیے کہ ان کا کوئی گورننس میں کوئی رول نہیں ہوتا یہ لیمیٹیڈ فائدے کے لیے ڈیل کر کے آرمی سے پاور میں آتے ہیں اب اس وقت جو پولٹیکس چل رہی ہے عمران خان کو اٹانے کے لیے زرداری نواز شریف پیپلز پارٹی نون لیگ ایک ہو گئے تھے سولہ مہینے مل کے خوب اپنے مسئلے حل کیے وہ بیچ میں ایک عمران خان کا ساڑھے تین مہینے کا پیریڈ آیا جس میں ان کے اوپر کیسز بنے ہیں ان کے لوگوں کو اوپر کیسز بنے ہیں ان کے جو چیزیں تھیں وہ سب ختم کرائیں جو لیجسلیشن میں ریلیف چاہیے تھا وہ ریلیف دلایا نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن ختم کرائیں اپنے کیسز ختم کرائیں یہ سب کی ہے یہ سول مقصد تھا دوسرا اپنا پرسنل ایکسپوزر تھا کہ اگلے الیکشن کے لیے بلاول کی انٹری ہوئی بلاول فورین منسٹر بنا پوری دنیا گئے گیا ایک لانچنگ پیڈ ہوتا ہے نا وہ لانچنگ پیڈ ملا سب کچھ ہوا جیسے ہی سرکار ختم ہوئی ہے ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہیں مظلہ آپ مزاق کی بات دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سرکار ختم ہونے بڑھا رہے ہو بجلی کے بل کے لیے ارے تم ابھی سرکار سے آئے ہو بھائی لوٹ مار کر کے آئے ہو پھر یہ سندھ کی بات کرو تو سندھ میں تو سترہ سال سے سرکار ہے تمہاری اب ان کی پولٹکس آپ دیکھیں پہلے میں ذرا شیخ رشید کا بتا دوں شیخ رشید راول پنڈی میں بہریہ ٹاؤن سے گرفتار ہوتا ہے کہا گیا ہے کہ اپنے گھر سے گرفتار ہوتا ہے یہ بہریہ ٹاؤن میں اس کا اپنا گھر کب سے بن گیا یہ تو ہم جب سے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اس نے تو نہ کبھی کوئی بیزنس کیا ہے نہ کوئی اس کا خاندان ہے نہ بی بی ہے نہ بچے ہیں نہ بھائی بہن ہے نہ کچھ ہے کہاں سے پیسہ آیا بہریہ ٹاؤن راول پنڈی میں گھر لینے کا خیر ہے نیوی گرفتار کر لیا اس کو اب لیٹسی کتنے چھٹانگ کے بم نکالتا ہے یہ کتنے پاؤ کے بم نکالتا ہے کون سے بم مارتا ہے لیٹسی تو شیخ رشید کافی اچھل رہا تھا تو اچھا ہے اینیوی ولاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان ایک نا اہل حکمران تھا کوالیفائیڈ نہیں تھا رول کے لیے ہم الیکشن اپنی پرفومنس دکھا کر لڑیں گے اور یہ ان کی پرفومنس ہے یہ ان کی پرفومنس ہے یہ دیکھیں یہ پل ہے نا اس کی اوپننگ ہو رہی ہے یہ سندھ میں سترہ سال سے رول کرنے والی پیپلز پارٹی کے یہ کام ہیں کہ جو اوپننگ بھی برداشت نہیں کر پا رہے آپ سوچیں کہ اس میں باقی جو کام ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا میں آپ کو کئی بار ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ سارا حساب کتاب سیکسیسٹی ٹو سیونٹی ایٹی پرسن تک کرپشن ہے جو سڑک دس کروڑ کی بننی ہے وہ چار کروڑ میں بنتی ہے اب آپ بتائیں کہ جو سڑک دس کروڑ میں بننی ہے وہ چار کروڑ میں اگر بنتی ہے تو اس میں چار کروڑ میں کیا مسالہ گیا ہوگا اور کیا چیزیں گئیں گی وہ بھی اس مہنگائی کے عالم میں تو عزیز دوستوں اس طرح کی ان کی پرفومنس ہے یہ کیا ہوا کہ بلاول نے حکومت چھوڑنے کے بعد تو آٹھ دس دن تو سیر سپاٹے کرنے گیا ویکیشن منائی اس میں لائبرہ پھر اس کے بعد آیا ہے اب پولیٹیس کر رہے ہیں ٹائم پہ الیکشن چاہیے ہمیں نائنٹی دن میں الیکشن کانسٹیٹوشن کہتا ہے الیکشن تو الیکشن ہمیں الیکشن چاہیے اس کے باپ نے کہا بیچ میں پھر اس کے باپ آیا اس کے باپ نے کہا آصف زرداری نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کرانے میں مسئلے ہیں تو ابھی سرکار جب مناسب سمجھے تب الیکشن کرائے اور بلاول سے جب پوچھا گیا تو بلاول نے کہا کہ میں گھر میں اپنے باپ کی سنتا ہوں باہر نہیں سنتا پارٹی کے معاملے میں میں پارٹی کو دیکھتا ہوں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول کو ایز ایک ڈائنامک لیڈر اور ایک آؤٹ سپوکن لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فورین لیول پہ اس نے مودی جی کو گالیاں دیکھ کے جو بھی کام کرنا تھا کر لیا باقی اس کے پورے سولہ مہینے کے فورین منسٹری کے پیریٹ میں اس کی کوئی ایک چیز نکال کا دکھائیں جو اس نے اچیو کی ہو کوئی اس کی ایک بات ایک ایسی سپیچ جو کہ لگے کہ ہاں ایک ڈائنامک آدمی نے کی یہ تو ڈائناسٹک ڈفر ہے اینیوی جلسے کر رہا ہے سندھ میں ان کو شرم نہیں آتی کہ نائنٹین سیونٹی سے لے کے اب تک سندھ میں یہی رول کرتے آئے ہیں سیونٹی ون سے اب تک مارشل لو پیریٹ نکال دیں تو باقی ان کا ہی رول رہے ہیں سترہ سال سے تو لگاتا رہے اور یہ جاتا ہے وہاں پہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر کے خود ایویوں ووٹر پی رہا ہوتا ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے ذرا بھی اور یہ ایسا فیلنگ دی جا رہی ہے کہ عاصف زرداری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے آتا ہے بلاول ایک بہدور بات کرتا ہے تالیبان کے بارے میں انڈیا کے بارے میں اور نواز شریف کو دیکھو تگڑے جواب دے رہے روز کچھ نہ کچھ نواز شریف کے بارے میں بول رہے کہ ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے جو کہ ہمارا ایل آئی تھا کہ جب مشکل میں ہو تو پاؤں پکڑ لو اور جب آسان ہو جائے تو گلہ پکڑ لیتا ہے یہ نواز شریف کے بارے میں مشہور ہے یہ بلاول کہہ رہے اس قسم کی لینگویج ابھی استعمال ہو رہی ہے ایسے میں رانہ سنہ اللہ جو کہ ایکس ہوم منسٹر رہے ہیں شہباز شریف کے ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن میں آپ کا پیپلز پارٹی سے آلائنس ہوگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکل نہیں ہوگا کوئی چانس نہیں ہے الائنس کا کسی کسی جگہ پہ سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے باقی الائنس نہیں ہوگا اور انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں خوب باتیں کی ایسا ان اقبال نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا کہ نویت کمر منسٹر جو تھا اس کی وجہ سے کافی معاملات خراب ہو گئے وغیرہ وغیرہ اب ایسے میں یہ نواز شریف کی پارٹی سے کلیش دکھا کے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنا چاہ رہا ہے یہ وہی پولٹیس کرنا چاہ رہا ہے جو اس کی ماں بے نظیر بھٹو کرتی رہی ہے وہ نواز شریف اس کی پولٹیس کا پورا چکر نواز شریف پہ بھونتا تھا بے نظیر بھٹو کا اور یہ بھی اب یہ انٹرنل پولٹیس پہ آگیا ہے فالرنڈ منسٹری کچھا تری ختم ہوئی ہے تو اب یہ نواز شریف کو گہرے گا ان کو آرمی کی طرف سے دونوں پارٹیوں کو یہ شیورٹی دے دی گئی ہے کہ امران خان کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے ہمیں اگلے الیکشنوں میں اور پہلے سے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ میں سے جو زیادہ بہتر پرفرم کرے گا دونوں میں سے تو آپ دیکھئے گا کہ دونوں اپنے اپنے گھڑوں میں جم کے داندلی کریں گے پیپلز پارٹی سندھ میں پورے میں چھا جائے گی آپ نے دیکھنا داندلی کر کے پنجاب کے میجورٹی علاقوں میں نواز شریف داندلی کر کے کی پی کے میں فضل ریمان پیپلز پارٹی نواز شریف جس کا جہاں داؤ لگا تو یہ ان کو بتا دیا گیا ہے اس لیے یہ اب آپس کی پولیٹکس کر رہے ہیں راجہ ریاض جو کا اپوزشن لیڈر تھا شہبہ شریف کے اس میں اور میں اس وقت بھی آپ کو بتاتا تھا کہ یہ ان میں سے ہی توڑ کے لائے گیا ہے یہ سرکاری آدمی ہے آرمی کا آدمی ہے اور اب اس نے نواز شریف سے لنڈن میں ملاقات کر کے نواز شریف کی پارٹی جوئن کر لیئے راجہ ریاض ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ان کا بیان شہبہ شریف اور نواز شریف کرپشن کے ماسٹر مائنڈ ہیں شریف برادران چھوٹے موٹے نہیں بہت بڑے چور ہیں یہ راجہ ریاض نے ابھی سے کچھ عرصے پہلے ہی کہا تھا اور اب یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے پاکستان مسلم لیگنون جوئن کر لیئے اب یہ ہے کہ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ضرورت پڑے گی اگر آرمی کو تو ارلی نیکسٹ یئر میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں فیبروری مارچ میں یا پھر میڈ آف نیکسٹ یئر لیکن فیبروری مارچ زیادہ لائکلی اس لیے لگ رہا ہے کہ اب یہ انٹرم سیٹ اپ کو افیشلی زیادہ عرصہ کھینچنے کا مطلب ہوگا کہ انکنسٹیشنل اور پھر انکنسٹیشنل جب گورنمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر انٹرنیشنل آپ کی کوئی سٹینڈنگ رینکنگ کوئی آپ کی کریڈیبلیٹی نہیں رہتی کہ آج کل دیموکریسی کا فیشن ہے تو دیموکریسی ہی جلتی ہے تو پھر دیموکریسی میں آپ کو اگر الیک کرا کے لانی پڑی تو آپ یہ یاد رکھئے گا کہ اس بار پچھلی بار بھی مران خان کو کلیر مجوریٹی نہیں دی تھی اس کو ایم کی ایم اور ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ الائنس کرنا پڑا تھا اور اس بار اور زیادہ ہنگ پارلیمنٹ رکھیں گے کہ کسی کو اتنی سیٹیں نہیں دیں گے کہ ایک آت چھوٹی پارٹی کے ساتھ مل کے وہ کر لے کسی کو بھی زیادہ سیٹیں نہیں دیں گے بیچ بیچ میں چار پانچ بڑے پارٹیاں رکھیں گے ایک پریشر بندہ رہے پھر مل جل کے ایک دوسرے کی سمجھوتی کہ آپس کی اس میں ہی سرکار چلاتے رہے اور آرمی پیچھے سرول کرتی رہے تو کیر ٹیکر سیٹ اپ کو چھے مہنے تک کھینچ کے تین چار جو بڑے ٹارگٹیں جیسے کہ عمران خان کا صفایہ وہ ہو رہے آستہ اس کے اس کے اوپر کیسیز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اس کے اوپر پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی لگتا ہے کہ کم از کم اگلے الیکشن تک اس کو بلکل ریلیف نہیں ملے گا اور اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو یہ دونوں پارٹیاں مل کے سرکار چلائیں گی لیٹس ہی عزیز دوستوں کہ کیا سیچیوشن رہتی ہے تھینک کیو بری مچ عزیز دوستوں فور آل یور سپورٹ کیلی کیپ سپورٹیگ